مولای متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی وسیعتوں میں سے کچھ وسیعتیں ایسی ہیں جو آپ کے غسل و کفن سے متعلق ہیں آپ کے جنازے اور قبر سے متعلق ہیں ان میں سے ایک وسیعت ہے فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو حسن حسین و اضامت تو جب میں دنیا سے گزر جاؤ تم میرے جنازے کو تیار کرنا اور دیکھو جنازے کو اٹھانا پیچھے کی طرف سے پاتین کی طرف سے سرہانے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا اور جانب پشت کوفہ لے کر جانا یہ بات یاد دلا دوں کہ نجف کی تاریخ سے قدیم تاریخ ہے کوفہ کی اور جتنے نام نجف کے لیے تاریخ میں بیان کی ان میں سے ایک ہے زہرِ کوفہ لی زہر کہتے ہیں پشت کو پشتِ کوفہ امام فرماتے ہیں میرے جنازے کو جانبِ پشتِ کوفہ آج کے زمانے کے لحاظ سے نجف کی طرف لے کے جانے اور جب تم پشتِ کوفہ کی طرف چلو گے تو ایک مقام ایسا آئے گا میرے بیٹو کہ یہ جنازہ میرا آگے کی طرف سے سرہانے کی طرف سے جھکنے لگے گا اور جب جنازہ جھکنے لگے تو تم جنازے کو وہاں زمین پر اتار لینا مٹی اور ریت کو ہٹاؤں گے تو اندر سے قبر تیار نکلے گی کہ جو میرے بھائی جنابِ نو علیہ السلام طوفانِ نو سے پہلے تیار کی تھی اب یہاں پر قبر کی تیاری کی تاریخ الگ بن گئی قبر کب بنی ہے طوفانِ نو سے پہلے اور قبر بننے کے بعد بنائی کس نے جنابِ نو علیہ السلام کیا مولا کی شان ہے جس گھر میں ولادت تھو اسے کعبہ بہیں اور اسے دو انبیاء مل کے بنائیں اور جہاں دفن ہوں اسے ایک نبی ہاتھوں سے تیار کریں اللہ اکبر تو مہد اور لہد اتنی مبارک ہے کہ مہد کو کعبہ کہتے ہیں لہد کو نجف کہتے ہیں مہد کے میمار کو ابراہیم کہتے ہیں لہد کے میمار کو نو کہتے ہیں اللہ اللہ شیخ الانبیاء جنابِ نو علیہ السلام صاحبِ شریکت پیغمبر جنابِ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی لوگ امام کے فضائل کو قبول کرنے سے کیوں پریشان ہوتے ہیں میں صرف قبر کی بات کر رہا تھا اور چلیے جب قبر کی بات یہاں سے گائی ہے تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ پہلے سے قبر کھو دی جا سکتی ہے اب یہ بات کسی حد تک بڑی پریشان کون تھی اس زمانے میں جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور سے شہرِ کناچی میں حالات تشیعیوں کے لئے بڑے خوفنات رہے تھے ٹارگٹ کلنگ اہلِ ایمان کی ہو رہی تھی ایسے بعض لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ جو واضح حسین قبرستان جب سے بنا ہے ان کا خیال یہ تھا تو قبریں پہلے سے خود کے تیار کر دی جاتی ہیں اور یہ قبریں مردہ مانتی ہیں خدا کے لئے اہلِ ایمان بھی آپ اہلِ علم بھی آپ مولا کے چانے والے بھی آپ تو کسی ایسے کے لئے جس کا تعلق بابِ مدینہ العلم سے ہو اس طرح کی خورفات کو عقیدہ بنانا صحیح نہیں اگر قبر کھو دی جانے کے بعد قبر مردہ مانگ رہی ہوتی تو جنابِ نو علیہ السلام تو مولاِ کائنات کی قبر بنا چکے توفان سے پہلے تو پھر آپ کے خیال میں تو مولا کو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیئے تھا دوسری مثال قبر کے حوالے سے یہ قبر امام الرضا علیہ السلام قبر کے کیا معاملات تھے وہ آپ کے علمے ہیں تیسری مثال امامِ زمانہ علیہ السلام قبر تو قبر کا پہلے کھود لیا جانا جنابِ نفیسہ خاتون اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود لکھی تھی اور اس قبر میں بیٹھ کر چھ ہزار قرآن پڑھے تھے تو چھ ہزار قرآن زندہ تھی تو پڑھے تھے نا تو گھر میں قبر اس کا مطلب قبرستان سے گھر آنے میں یا قبر کی مٹی گھر پہ آنے میں کوئی قیامت نہیں ہوتی نفیسہ خاتون اور قسم با خدا کسی اور کی بات کریں نہ کریں مگر ہم تو ایسے دیوانے ہیں مولاؤں کہ مولا کی قبر کی مٹی تبرک کے طور پہ گھر پہ لے گا رہا تھے تو سارے قبرستان کی مٹی گھر پہ لائیں کہ نہ لائیں مگر کربلا اے معلدہ کی تربت سرکار سید و شہدہ کی خواہ گھر پہ لے آتے ہیں موسیقی